تو لگاتار دھمکانے کی کوشش ایران یہاں پر کر رہا ہے دو مطلب ہے اس کے یا تو تیاری پوری ہے یا پھر دوسری طرف گھبراہت صاف طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے کیا کہا ہے یہاں پر ایرانی کمانڈر اس کا مطلب کیا میں آپ کو یہاں پر بتانے جا رہا ہوں دیکھیں دراصل ایرانی کمانڈر علی فداوی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حملہ یہاں پر ہم کر دیں گے ہم نقشے سے اسرائیل کو دنیا کے مٹا دیں گے دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا اسرائیل وہیں اسرائیل ان کے سامنے ایک بہت ہی چھوٹا سا ہے ایران کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے چھوٹے پران تو جتنا بھی اسرائیل نہیں ہیں یہ ایرانی کمانڈر کہہ رہے ہیں ہم سبھی جانیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں ہماری اتنی طاقت ہے ہم سبھی کو پوری طرح سے نستے نابود کر سکتے ہیں اسرائیل میں ایران پر اٹیک کا بڑا خطرہ لگاتار من رہا ہے اسے مان رہا ہے ایران وہیں اسرائیل غاتق حملے کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے ایران پر کبھی بھی جوابی حملہ کیا جا سکتا ہے جو حملہ اسرائیل پر کیا گیا تھا اس کا جواب مل سکتا اور ایسے میں ایران اب اسرائیل کو دھمکی دے رہا ہے اسے دبانے کی کوشش یہاں پر کر رہا ہے وہیں ایران کی اسرائیل کو دھمکی سے اب سوال بھی اٹھ رہے ہیں سوال کہیں کہ کیا ایران کی دھمکی اسے حملے سے بچا پائے گی کیا یہ سٹریٹیجی جو ایران اپنا آ رہا ہے کیا اسرائیل اپنا ارادہ اس کے بعد بدل دے گا کیا حملے کی اسرائیل کو ختم کر دے گا کیا اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا کیا اٹیک جو ہے وہ ایران پر اسرائیل کی طرف سے نہیں کیا جائے گا کیا اس اسرائیل میں کوئی بدلاو بھی اب اسرائیل کی طرف سے کیا جا سکتا ہے یہ وہ سوال ہیں جو اب پوری دنیا کہیں نہ کہیں جاننا چاہ رہی ہے کہ آخر کیا اس کے ذریعے ایک سٹریٹیجی اپنانے کی کوشش یہاں پر ہو رہی ہے آخر اس حملے سے اس دھمکی سے کیا ایران بچ سکتا ہے لگاتار جو اسرائیل کو دبانی کوشش ہو رہی ہے سنید درہا ایران اب سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دے گا ایران کہہ رہا ہے کہ وہ سب ہی جائنیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے اسرائیل اس کے سامنے کہیں نہیں ٹکتا ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل کی طاقت اس کے سامنے کچھ نہیں ہے اسرائیل اس کے سامنے بہت ہی چھوٹا ہے ایران کے آئر جی کے کمانڈر نے اسرائیل کو یہ دھمکی دی ہے کہ اسرائیل اتنا چھوٹا سا دیش ہے کہ اگر ایران چاہے تو مہج کچھ ہی دنوں کے اندر سارے جیوز کو اسرائیل میں خاتم کر سکتا ہے یہ شاید آئر جی کے کمانڈر کا ایک آویش میں یا جوش میں آیا ہوا بیان لگ رہا ہے کیونکہ ایران کی آرمی نیوی ائر فورس بہت ہی چھوٹی ہیں نون ایفیکٹیو ہیں اور کسی بھی طرح سے اسرائیل کا بال بھی باکا نہیں کر سکتے ایران کی سینہ کے کمانڈر انچیف جنرل علی فدعوی کا یہ درد اس وقت پھوٹا جب ایرانی بوجھ کے جنرل ابباس نل پورشان کا تہران میں انتم سنسکار ہو رہا تھا اس دوران ایران نے اسرائیل پر اپنی بھڑاس نکال دی دراصل جنرل ابباس نل پورشان بیروت میں اسرائیل کے حملے میں اس بلہ چیف نصر اللہ کے ساتھ مارے گئے تھے یعنی اپنے جنرل کی موز سے ایرانی بوجھ کے کمانڈر اتنے بوخلائے ہیں کہ اسرائیل کو ختم کرنے کی سیدھے سیدھے دھمکی دے رہے ہیں ایران کے پاس کچھ انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک مسائل یا کچھ انٹر میڈیٹ رینج بیلیسٹک مسائل ہیں جو کی اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں لیکن ان میں یہ نہ تو ایکوریسی ہے اور ان کے جو وار ہیڈ ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں سو کلو یا دھائی سو کلو کے اس سے اسرائیل کو کوئی شتی بھی نہیں پہنچتی ہے تو ایسی حالت میں اگر آئی آر جی کا کمانڈر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہاں اسرائیل کے جیوز کو دھول میں مٹا دیں گے تو یہ دکھاتا ہے کہ ان کی مانسک سوچ فوجی طور پر from military point of view سے صحیح نہیں ہے لیبنان کی رازدھانی بیروت میں مارے گئے اپنے سینئر آرمی کمانڈر نل پروشان کی ہتیا سے ایران ابھی تک بوکھلایا ہوا ہے جہاں ایران ایک طرف اسرائیل کے پلٹوار سے ٹر کے سائے میں جی رہا ہے تو دوسری طرف حملے سے بچنے کے لیے اسرائیل کو ٹرانے کی کوشش بھی کر رہا ہے لیکن اسرائیل پر missile attack کے بعد سے ایران کو خطرہ ہے کہ اسرائیل بدلہ ضرور لے گا ایران ابھی تک اسرائیل کے attack plan سے واقف نہیں ہے کہاں کیسے اور کب اسرائیل اس پر بار کرے گا ایران بس اس کی کلپنا بھر کر رہا ہے بیرو ریپورٹ ریپبلک بھر تو ایران کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو نقشے سے مٹا دیں گے پوری طرح سے ختم کر دیں گے دھمکانے کی کوشش ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران اپنے اوپر حملے کھولے کر کئی نہ کئی گھبرایا ہوا ہے لیکن یہاں اسرائیل کا stat بالکل پوری طرح سے کلیر ہے کیونکہ ایک بار پھر سے یوگ گالنٹ جو رکشہ منطری ہیں اسرائیل کے انہوں نے وہی بات دورہ یہ حملے کی کیا انہوں نے کہا ترہ سنیے اسرائیل دو ہفتے پہلے ایران کے بیلیسٹک مسائل حملے کا جلد جواب دے گا یہ ایک سٹیک اور گھا تک جواب ہوگا تو بڑی بات یہاں پر یوگ گالنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹیک حملہ یہاں پر کریں گے جواب یہاں پر دیں گے اور اسی بیچ بڑی اپ ڈیٹ بڑی خبر آپ کو بتاؤں اٹلی کی بردان منطری میلونی جائیں گی لیبنان بڑی جانکاری ہے یود کے بیچ میں لیبنان جائیں گی اٹلی کی بردان منطری میلونی اٹلی کی بردان منطری میلونی جو لیبنان جائیں گی جارڈن کا بھی ان کا دورہ ہوگا یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے یود شیطر سے یود کے بیچ میں لیبنان اٹلی کی بردان منطری کا جانا بہت اہم مانا جارہا ہے لیبنانی نتاؤں کے ساتھ ملاقات بھی جورجیا میلونی کرنے والی ہیں جورجیا میلونی کی ملاقات میڈلی اسٹ میں جاری تناو کے حالات پر چرچیا کو لے کر اس وقت سب کی نگاہیں اس دورے کو لے کر ہوں گی یود کے بیچ میں لیبنان اٹلی کی بردان منطری جورجیا میلونی پہنچیں گی وہاں کے نتاؤں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی بڑی بات یہ ہے کہ جو پیس فاؤنڈیشن یو این کا ہے اس میں بھی تقریباً ایک ہزار جو سینک ہیں وہ اٹلی کے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات یہاں پر ہونے والی ہیں لیکن ایک طرف جہاں اسرائیل پر بڑے حملوں کی بات کی جا رہی ہے وہیں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے اسرائیل کے لیے جو اپنا تھارڈ سسٹم ہے وہ دینے کی بات کی تھی اور اب تھارڈ جیسے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں کیسے سرکشہ ہوگی وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں امریکہ نے اسرائیل کو ائر ڈیفنس سسٹم دراصل اپنا یہاں دیا ہے تھارڈ جو سب سے زیادہ ایکٹیو سب سے زیادہ ایڈوانس دیفنس سسٹم میں سے ایک ہے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم مضبوط کرنے کے مقصد سے جو اسرائیل کی ڈیفنس سے اسے مضبوط کیا جا سکے اس مقصد سے تینات اسے کیا جا رہا ہے وہیں ایران اور ہزباللہ کے سمبھاوی تھملوں کو روکا اس کے ذریعے جا سکے گا اسرائیل کی سرکشہ کو اور مضبوط کیا جا سکے گا بیلیسٹک مسائل روکنے کے لیے تھارڈ کو پوری طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے بیلیسٹک مسائل اگر حملے ہوتے ہیں وہیں امریکہ نے سو سپیشل جو سینک ہیں وہ بھی اپنے اسرائیل بھیجے ہیں جو تھارڈ سسٹم کو آپریٹ کر سکیں گے وہیں امریکہ کے سپیشل سینک تھارڈ کو آپریٹ کریں گے اسے اس کے ذریعے اسرائیل کا ڈیفنس کو مضبوط کریں گے